خدا بری اللہ کو راضی کرلوں اللہ ہم سے ناراض ہے بحسیت امت ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے لیکن وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے اس کو ناراض درنا زیادہ مشکلہ منانا تو بہت آسان ہے حضرت یوسف علیہ السلام و حضر یاقوب علیہ السلام اکثر سنو ہے اکثر سنو ہے وہ کساب لوگا اتنی محبت تھی ایک دوسرے سے حضر یاقوب اتنی حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے فراغ میں رو رو کے رو رو کے دینائی نہیں چالی choses اتنی محبت کرتے تھے حضرت یعوظم علیہ السلام اپنے باپ سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ اکثر کو یاد کرتے بڑی رو روکے رو روکے رو روکے بہوش ہو جاتے تھے بتیس سال اللہ نے ہمارے کو نمol رکھا ایک بس سے بتیس سال ایک بار حضرت یعکروہ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اور حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اللہ نے مجھے یوسف سے کھنچتا کر دیا کعبہ کیا ہے ایک دن آپ کے بارہ بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے تھے آپ کی نظر ایسے گھونتے 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 جیسے یوسف پر گئی تو ٹکٹے کی بند گئی آپ کی اس وقت ایک سائل جو کہ روزے دار آپ کے دروازے پر آکے کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے نبوت کی دھروا لو میں روزے دار ہوں میرے روزے کا انتظام کرو میری افتاری کا انتظام کرو آپ دیکھتے رہیں یوسف تو اس نے دوسری دفعہ یہ بات دی اے نبوت کے دھروا لو میں روزے دار ہوں میری افتاری کا انتظام کرو اس نے تیسری دفعہ یہ بات دی پھر آپ کو بدعا دے کے چلا گیا تو اللہ نے آپ کو اس امتحان میں ڈالا بتیس سال دور رکھا پھر یوسف نے پوچھا عزب جبرائی سے کہ اللہ نے مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا کہا ایک بار آپ شیشے پر دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے آپ کو یہ خیال کزرا کہ ایسا حسین نوجوان اگر کسی کا غلام ہو تو دنیا کی ساری دولت میں اس کو نہیں خرید سکتی آپ یہ بات اللہ کو چھینے رکھیں باپ بیٹے کو رکھتے بتیس سال بات مل رہے تھے جب اے دوسرے سے ملے تو مل کے کتنا روئے کتنا روئے کتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے آسمان کے ملائکہ نے اللہ سے یہ درخواست دی یا اللہ اس نظر کو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں تمام ملائکہ کو اجازت ملیں بار بار ملتے تھے بہوش ہوتے تھے ملتے تھے بہوش ہوتے تھے ملتے تھے بہوش ہوتے تھے تو حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ ایسی محبت تو کوئی اسی سے نہیں کرتا ہوگا فراخ محبت نے فرمایا جبرائیل تم کیا کہتے ہو میں اپنے حبیب کی امت کے ایک ایک فجل سے اس سے ستر گناہ زیادہ محبتаздہ ہوں ستر گناہ زیادہ تو اتنی تو بتا محبت کرتے ہیں ہم سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پیرے باپ نے ایک گھنٹی کی دے کتنی بڑی سزا بختی ایک امت آنے والی ہے وہ گناہ کر کے معافی مامیں گے اللہ ان کو معاف کرے گا وہ پھر گناہ کر کے معافی مامیں گے اللہ ان کو معاف کرے گا وہ پھر گناہ کر کے معافی مامیں گے اللہ ان کو معاف کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جب پچھڑے کو سجدہ کیا چالیس دن مسلسل ہوتے رہے بولو اللہ سے استغفار مانگ دی رہے اللہ باغنے کا اچھا ٹھیک مافی ہے لیکن جس جس کی گردن اس بچڑے کے سامنے چھوئی ہے اس کی گردن اترے گی پھر اس کی استغفار قبول ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے کہا یا اللہ تم تو بینیاز ہے تجھے کیا فرق پڑھتے دوں ایسی ماف کر دیں کہا نہیں یہ اقبال تیرہ نہیں یہ اقبال میرے حبیب کی امت کا ہے وہ دناتر کے مافی مافیں گے تو ماف کیے جائیں گے تمہیں اور تمہارے آدمی کو اپنی گردنی دربانی بڑھیں گے تو ایسا کریم ہے ہمارا رب ہم اس کو راضی کر لیں ہم اس کو راضی کر لیں کریں گے نا کشاہ پہلے دیکھو سب سے پہلا کام کرو دو باتوں کا وعدہ کرو ایک تو بھئی ہم سب اپنی پچھلی زندگی جو ہم نے گزاری ہے اس پر سکھے دل سے توبہ کریں سکھے دل سے توبہ کرو کریں گے نا سکھے دل سے توبہ کریں یا اللہ جس بے رخ روی کے اندر ہم نے پچھلی زندگی مزاری کو معاف کرتا